موسیقی یہ دس کار اچیور کیا میں ایک ہزار کی بات کروں پھر بھی کم ہو جائیں گے ایک لاکھ ایک کروڑ کی بات کروں پھر بھی کم ہو جائیں گے میرے اللہ کی ذات اس ایک کروڑ گاریوں سے بڑی ہے وہ ذات میں انسانوں سے توقع رکھ کے یہ بات نہیں کر رہا میں اللہ کی ذات سے توقع رکھ کے کام کر رہا ہوں مجھ سے قسم اٹھوالو میری صوت آپ کو کامیاب کروانے کی ہے آپ کی ذات سے مجھے کئی لائلہ کریئے ساتھ سر آپ کی ذات سے مجھے کوئی لالت نہیں ہے ہمارے پاس ہنر آ گیا سکلز آ گئے سلیشنز بن گئے تعلقات بن گئے پیسہ کمانا لیا سیٹ اپ بنانا آ گیا اب ہمارے لئے پیسہ جنرنیٹ کرنا پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے اب مقصد پیسہ نہیں رہ گیا اب مقصد لوگوں کو کامیاب کروانا رہ گیا ہے کہ آج اگر ہماری وجہ سے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں آنے والے کلمیں وہ لوگ ہمیں اچھے لئے فوضوں میں یاد کریں گے لیکن مجبور ہم اس بات کو لے کر ہم بہت ہی سیڈ ہوتے ہیں میں یقین مالے میں زندگی میں کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا میں کبھی ڈی ساڈ نہیں ہوا ہاں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ڈان ہوا ہوں لیکن میں نے پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اپنے آپ کو چارج کیا لیکن کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا کبھی ڈی ساڈ نہیں ہوا کبھی اللہ کی ذات کی نعمتوں کے سامنے مایوس نہیں ہوا مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ ہمارا ساتھ اندیتے ہیں صرف آپ کے سامنے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں اس جس کی گوئیٹ دیں گے آج بھی میں ان کے ساتھ کام کرنے جاتا ہوں پوچھ لیں ان لوگوں سے جو میرا سٹینڈر ہے جو میرا لیول ہے وہ یہ نہیں ہے لیکن آج بھی کیوں ان لوگوں کے لیے جاتا ہوں اپنے لیے نہیں جاتا یا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں یا یہ لوگ آنے والے کل میں اچھی انکم کمائیں ان کا فیوچر بن جائے اگر آپ ساتھ نہ دیں آپ مایوس ہو جائیں آپ مارے ساتھ چلے ہی نہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ نہ دیں آپ آگے چلے نہ ہمارے کاروان کو آگے بڑھاؤ نہ تو صحیح اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھی ساتھ چلنا ہوگا جو آپ کو استاد پرابلم فیس کر رہے وہ آپ کو بھی کرنی ہوں گی جو آپ کو استاد باتوں وہ فیس کر رہے وہ باتیں آپ کو بھی فیس کرنی ہوں گی اور آپ کو استادوں نے حسنہ بڑا کیا ہے وہ حسنہ آپ کو بھی بڑا کرنا ہوگا جو تمہارے استادوں کا ویجن ہے وہی ویجن وہی سوچ آپ کی بھی ہونی چاہیے وہی سوچ آپ کی بھی ہونی چاہیے وہی یقین وہی بلیو وہی یقین کہ ایک نیک دن انچلازور ملے گا وہی یقین انچلاللہ پاکی ذات میری محنت کو ضائع نہیں کرے گی وہی یقین جس کا ہم پختہ بلیو کہتے ہیں وہ بلیو آپ کو بھی ہونا چاہیے وہ بلیو آپ کے اندر ہونا چاہیے سب پھر دس کیا ہم سو کارچیور بھی نکھا سکتے ہیں اگر وہ بلیو سب میں آ گیا تو سمجھ آ گیا آپ تو سمجھ آ گیا نا اگر وہ بلیو آپ لوگوں میں آ گیا تو پھر اچیمچ لینا اور لوگوں کو اچیمچ دلوانا ٹیموں کو کامیاب کروانا ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا بر شرط ہے سر بر شرط ہے سمجھ آ گی محنت دعا اور نیت یہ تین چیزیں بڑا رول ادا کرتی ہیں ہمارے کامیابی میں سر آپ سٹوڈنٹ ہو آپ سٹیڈی نہیں کروگے سر کبھی ترقی نہیں کروگے پیپر ہوتے کر دعا کر رہے ہوتے ہو پانچ وقتی نماز ہی بن جاتے ہیں سرہ طلب کے رو رو کے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں جب میں کامیاب ہو جاؤں گا وہی دعا ہر نماز کے بعد مانگے جس تجو والی دعا پھر اللہ کی ذات انشاءاللہ وہ دعا قبول کرے گی اور کامیاب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس ٹارگٹ میں آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے پلاننگ میں نے کر لی ہے وہ پلاننگ انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اتنی انکم کیسے کمالے جس سے ہم اپنی گاری لینے کے قابل ہو جائیں یا اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرسنا گاری لے لوگے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پرمانت انکم اتنی ہوگی کہ آپ بینک کے تو انسٹورمنٹ پہ لے کے آپ مطلع اس کی انسٹورمنٹ پے کر کے آپ اپنی ان فیچر دو تین سال اپنی گاری بنا سکتے ہو لیکن ہم نے ایک سال کے اندر اپنا انکم گراف اتنا کرنا ہے ہم اپنی بینک جو قسط ہوتی ہے وہ ہم نکال سکیں اور اپنا گھر بھی چلا سکیں جس سے آنے والے کل میں ہمیں ایک اچھی گاری کے اونر بن سکیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں باقی آپ کونہ کٹھے کر کے لنگا وہ نہیں ہوتی انسٹورمنٹ پہ آپ پلاٹ بھی انسٹورمنٹ پہ لے سکتے ہیں آپ گاری بھی انسٹورمنٹ پہ لے سکتے ہیں بینک ڈیٹیل آئیے میرے پاس کسی گاری کی انسٹورمنٹ دس ہزار ہے کسی کے تھارہ ہزار ہے کسی کے پچیسے کسی کے تیسے کسی کے چالیس ہے تو یار اگر ہماری انکم پرمت ایک لاکھ ہوگی تو پچیز آر پہ انسٹورمنٹ دینا پرابلم نہیں ہوگی اور گاری بھی آجائے گی اور جب ہماری انسٹورمنٹ کمپیٹ ہو جائے گی ہم کمپلٹلی ہم گاری کے اونر بن جائیں گے پتے ہیں چلے گا گاری بھی بن جائے گی پتے ہیں چلے گا گھر بھی بن جائے گا پتے ہیں چلے گا ہم کامیابی وہ پلیننگ انسٹورمنٹ میں نے آپ کو دینی ہے کلیر ہو گیا پھر ساتھ آپ پہ دینا پھر مٹا دینا ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے یہ دانہ خات مل کے گلگلدار بنتا ہے پھر مٹا دو میں چودری میں ملک میں خان مٹا دو اپنے آپ کو زیرو کر دو میں کچھ نہیں ہوں انچالا زیرو ہوں تو ہیرو بن کے دکھانا ہے حالاتھ ٹھیک کر کے دکھانے ہیں فیوچر بنا کے دکھانے ہیں لاکھوں کما کے دکھانے ہیں گھر بنا کے دکھانے ہیں اور انچالا آنے والے کلمے کامیاب ہو کے دکھانے ہیں انچالا ہم دنے لوگوں کے لیے مثال بڑھنا ہے سلیاب کی سوٹ بڑی ویلو رکھتی ہے یہ بوڑی یہ جو دماغ نا یہ آپ کا ڈرائور ہے گاری سٹیرنگ ہوتا ہے باقی گاری جاں سٹیرنگ موڑا ہوئی جاتی ہے یہ ہمارا جو مائنڈ ہے جو ہمارا دماغ کے جو ہماری سوٹ کے سٹیرنگ ہے یہ ڈرائور ہے جہاں گماؤگے ناکامی کی تک گماؤگے میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتے یہ میں کر سکتا ہوں آپ کر جاؤگے جہاں تم اس کو گماؤگے وہ پوزیٹیو وی پہ لے کے جاؤ نگیٹیو وی پہ لے کے جاؤ اچھا سوچو برا سوچو کرنے کا سوچو چھوڑنے کا سوچو سوچنا آپ نے اور باقی پوری گاری وہی مووڑ کر جائے گی کامیابی کا سوچ گی کامیابی کتاب مووڑ کریں سمجھا گیا آپ کو چار دن مشکل کہنا مہینہ دو مہینے چار دن مشکل کہنا ان چلا سال اچھے گزر جائیں گے چار دن مشکل کے گزار لو اور جب خدا دی قسم آج آپ کو پر مشکل وقت ہے پروبلمز ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ بسائٹ کرتے ہیں آپ آپ کو پروبلمز آ رہی ہیں باہر گرمی ہے دھوپے چانوے جو کچھ بھی ہے میں کہتو تی پروبلم انتہی پروبلم آپ ان کو فیس کر رہے ہو فیس کر کے آگے بڑھ رہے ہو فیس کر کے آگے بڑھ رہے ہو فیس کر کے آگے بڑھ رہے ہو جیس دن ان پروبلم کو فیس کر کے آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے اور آپ کو کامیابی مل گئی جیس دن آپ کیا آپ نے گاڑی کی چابی آگئی خدا گی قسم یہ پچھے ساری مشکلات بھول جاؤ گیا سہر جب میں پچھلی تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اپنے بزنس کے سٹارٹ کیا تھا نیٹو مارکننگ کے سٹارٹ کیا تھا میلے پاس دھرپ سے چل کر آفیس آنے کا رینٹ بھی ہوتا تھا اچھی طرح یاد ہے مجھے اور میں لفٹ لے کے بھول جا رہے ہوتا تھے روک کے لفٹ لے کے وہ آگے چھوٹا چھوٹا تھا وہاں سے کو لفٹ لیتا وہاں وہاں کرتے کرتے تین گھنٹے میں آفیس پہنچتا تھا اچھی طرح یاد ہے سر وہ وقت بھی یاد ہے فیصل آباد کندر ہوسٹل میں رہنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس ہوسٹل کے ڈیوز دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور آج وقت یاد ہے فلس شردیاں تھی دھوٹی اور آج کو بارہ بجے ہوسٹل کا اونر آیا ہوسٹل نے کہا پیسے نہیں دیئے سر پیسے ایک دو دن تک دوں گا اس نے میرا بیگ اٹھا گے بار پیتا اور مجھے نکال دیا تھا وہ رات میں نے فیصل آباد ڈیوز کے فوٹ پاک پہ گزاری تھی وہ رات میری کان گزاری تھی فیصل آباد کے ڈیوز کے فوٹ پاک پہ اور آج اس پارٹ کا اس پارٹ کا مجھے نقشہ یاد ہے سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئے اور کامیاب ہو گیا ماں کے پیر سے میروں کیا ہوگا گا فارس صاحب اس کو پرابلم نہیں آئی ہوں گی ہم تو مشکلات بتاتے نہیں آپ لوگ کو آپ کیا مشکلات آ رہی ہیں فوت پاک پہ رہ کے گزاری تھی ہو رات لیکن مایوس نہیں ہوا تھا ڈی موٹیویر نہیں ہوا صبح ہوئی پانی پیا مو دویا پانی پیا اور ڈفتر پہنچ گیا تھا دفتر پیچھے ٹرین بیٹھا تھا سب سے اونچے واد میری ہوتی تھی یا سار انچاللہ سب سے اونچے واد میری ہوتی تھی کسی کو یہ فیل نہیں کروا تھا کہ غفاظ صاحبے دو دن سے کھانا نہیں کھایا کیا تھا پیشن تھا کچھ کرنے کا پیشن تھا محنت کرنے کا پیشن تھا بیار حالات بدلنے کا پیشن تھا ایک صورت یہ آج میں پین لوں گا میرے پورے گھر والے سکون زندگی گزاریں گے اور آج میں سکون زندگی گزاری میرے پورے گھر والوں کو محنت کرنی پڑے گی میں نے اپنے آپ کو پین میں ڈالا مشکلات میں ڈالا اور اللہ نے مجھے اس مشکلات کا آج اللہ نے مجھے سلا دیا آج پھول پڑھتے ہیں مجھے سر آج آج اللہ کی ذات نے علم سے نوازا نولیج سے نوازا آج میں دردس گھنٹے سٹیپک کرے ہو کہ بولتا ہوں تو سر میرا علم کم نہیں ہوتا نولیج کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور زیادہ آتا ہے نولیج آتا ہے میں آج یہاں پر بیس گھنٹے ٹریننگ کرالوں میں چوبیس گھنٹے مسلسل بولتا ہوں میں تھکتا نہیں ہوں مجھے تھکاورڈ فیل نہیں ہوتی سر مجھے آپ کہیں سچوبیس گھنٹے کام آپ نے بولے ہیں سچوبیس گھنٹے بولوں گا نہ نولیج کم ہوگا نہ موٹیویشن کم ہوگی نہ پیشن کم ہوگا نہ میں تھکوں گا انشاءاللہ یہ اللہ نے حمد دی ہے جب اللہ کرتے رہا ہے مجھ پہ یہاں دس ملٹ آپ آگے بول گئے کہیں مان دوں گا آپ کو میں سمجھا گے نا یہ اللہ نے مجھے اس وقت کا سلا دیا جس وقت میرے پاس کھانے کی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن غفار مایوس نہیں ہوا ہمت تھی سر حوصلہ تا مرے اللہ پر مجھے یقین تھا اللہ نے کام یہ بھی دے دی آج جس لیول تب ہی رہیں گے میرا لیکن میں نے کسی کو آج تک فیل ہی ہوتا ہے کہ میرا رہیں گے ایزیکٹی ڈریکٹر ہم نے فرینلی مہور رکھا فیملی مہور رکھا ہم نے آپ سب کو کوئی بھی مایوس ہو گیا ہم نے اپیشیٹ کیا کر لو کام جو رہا ہرپ کریں گے کرو کرو کوئی ڈیسارڈ ہو کیا ہم نے موٹیویٹ کیا کس نے کوئی تنگ ہوا ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا جیب سے دینے پڑھے دیئے یار ان کا جو سسٹم چل جائے اللہ ہمیں دے رہنا ان کا سسٹم چل جائے کس لیے آپ لوگ کے لئے کر رہے ہیں ہم نے آپ کے چھوٹ جانے سے کون تو ہمارا کام رک جائے گا غفار کا اپنے آپ کی طرح یقین ہے کہ پورے دفتہ چھوٹ چلا جائے میں اکیلا بڑھ جاؤں ان چلا بہینے بعد اس سے بڑی روڈ اپ لگ جائے گی مجھے اپنے آپ اتنا بلیو ہے اگر میں یہاں میٹر سیشن پر جاؤں تو میں دس میٹر سیشن والوں کو جوائن کروا کے آج ہوں گا یہ آپ تھوڑی بیٹھے ہو یہ غفار ہے اتنا بلیو ہے مجھے اپنے آپ پر میں روڈ پر چلتے بندوں گائیڈ کر کے میں ان کو جوائن کرا دوں اتنا بلیو ہے مجھے کونفیڈنس ہے اتنا خیاوارا کونفیڈنس نہیں ہے میرے اندر کچھ الگ سا کونفیڈنس ہے تو میری سوچ اچھا کر رہا ہوں غلط تھوڑی کر رہا ہوں سمجھ آگئی سمجھ آگئی نا یہ سٹرونگ بلیو آج زیرو نا یہ دن ہیرو بن گئے نا آج لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کل ان چلا یہی لوگ جب گاری میں آپ ہوں گے نا یہی لوگ کہیں گے سو سیڈ کتنی غلطی کی تھی ہم نے چھوڑ کر ندیم بھی معاف کر دو یار وہ اسٹم گیا تھا اور میں نے آپ کو بات کر کے سنا کے آج دو چار باتیں سنا کے آگیا تھا سوری یار مجھو یاد نہیں ہے کونسی باتیں کیتے ہیں مجھو یاد ہی کوئی نہیں ہے سمجھ آگئی نا یہی تو کامیابی ہے سر کامیابی ابھی آپ لوگوں ناکامی دیکھی ہے کامیابی کا جب ایک دفعہ آپ کو لط لگ دینا پھر آپ کو ناکامی بھول جاؤ گے آپ کلیر ایک دفعہ لط لگنے کی دیر ہے تھوڑی عادت ڈل گی نا کامیابی کی پھر ان چلا آپ کامیاب ہوں گے اور ہر قدم میں کامیاب ہوں گے ان چلا پھر ہم کریں گے کامیاب سر پریشان نہ ہو سمجھ آگئی آپ کو جب تک غفار کے ساتھ چل رہی نا آپ کے ساتھ ہاں آپ چھوڑ جو دلگ بات ہے سمجھ آگیا آپ کو ہمارا شمار بھی غفار لوگوں میں نہیں ہوتا ہماری غفار بھی اسٹرین لکھی جاتی ہیں ہاں آپ چھوڑ جو دلگ بات ہے غفار نہیں چھوڑے گا آپ جائے چھ مینے بعد ہیں غفار کھڑا ہوگا اسی پیشن کے ساتھ کھڑا ہوگا پیشن بھی کم نہیں ہوگا آپ سال بعد ہو کوئی پیشن ہوگا کام نہیں ہونا بلکہ ٹبل ہوگا بے فکر رہو اگر لگے رہے تو چھ مینے بعد سال بس گاڑوں میں ہونا ہے ہمیں ہم سب نے گاڑوں میں ہونا ہے کھڑے رہنے کا نام ہی کامیابی ہے آپ ایک جگہ میں ڈٹے ہوئی ہونا کہتے ہیں پتھر ایک جگہ میں پڑھا بھاری رہتا ہے آپ ڈٹے ہوئی ہونا مسلسل ملت کر رہے ہو کر رہے ہو کر رہے ہو کر رہے ہو آپ کو رزلٹ نہیں آرہا جب آپ رزلٹ ملنا شروع ہوا پتے ہیں چلے گا کہاں کہاں کیسے کیسے ٹھینے ہوں گا کلیر؟ کلیر؟ ہم آگے لے کے چلتے ہیں